پوسٹ آفیس میں مئی مہینے میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ملے گا جبردست فیدہ جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پوسٹ آفیس میں اگر آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو مئی مہینے میں جو بیازدریں ہوں گی پوسٹ آفیس کی کیا ہوں گی کیا پوسٹ آفیس کی بیازدروں میں بدلاب کیا گیا ہے یا پھر نہیں اگر نہیں بھی کیا گیا تو جتنے بھی پلانز ہوں گے ان میں اگر آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بیازدرے آپ کو کیا اپلیکیبل ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کونسا ایسا بیسٹ پلین ہوگا جو کہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیلی ٹیکی سے سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھارتی ڈاک کی اوپیشیل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا جی اوپیشیلی سیدھا ہی آپ کو دیکھئے پوسٹ آفیس کے جتنے بھی پلینز ہیں وہاں پہ لے کر چالتا ہوں تو دیکھئے جیسے میں نے پوسٹ آفیس سیونگ سکیمز پہ کلک کیا تو پوسٹ آفیس کی جتنی بھی سکینز ہیں ان کے جو لنک ہے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جی ریٹ آف انٹرس تو میں آپ کو سیدھا ہی دیکھئے انٹرس ریٹ کے ٹیبل کے اوپر لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو بیازدرے ہیں وہ کیا رہیں گی تو دیکھیں میں نے انٹرس ریٹ پہ کلک کیا سب سے پہلے تو دیکھئے آپ کو میں بتا دوں جو نیا فینیشر یئر شروع ہوا ہے ایک اپریل دو ہزار چوبیس سے وہاں سے بدلاب ہونے چاہیے تھے اگلے تین مہینے کے لیے لیکن پوسٹ آفیس میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں کی گئی ہے سو اس کا مطلب ہے اگر مہینے کی بھی بات کریں تو ریٹ آف انٹرس سین ہی رہیں گے تو ریٹ آف انٹرس آپ کے لیے کیا اپلی کیابل ہیں اگر ہم بات کریں پوسٹ آفیس سیونگ اکاؤنٹ کی تو دیکھئے دوستو پوسٹ آفیس سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو 4.0% ریٹ آف انٹرس ملے گا وہ ملے گا جی اینیولی اگر آپ اس کے علاوہ ایک سال کی فکس دیپاؤزٹ یا ٹرم ڈیپاؤزٹ کھلواتے ہیں تو دیکھئے ون یئر ٹائم ڈیپاؤزٹ تو آپ کو جو ریٹ آف انٹرس اپلی کیابل ہوگا ایک سال کی ٹائم ڈیپاؤزٹ کے اوپر کتنا ہے جی 6.90 اینیولی انٹرس لیکن انٹرس کلکلیڈ ہوگا کوارٹرلی اسی طرح سے دو سال کے لیے ٹائم ڈیپاؤزٹ اگر آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کو جو ریٹ آف انٹرس ملے گا 7.0% انٹرس کوارٹرلی ہی ملے گا تین سال کی ٹائم ڈیپاؤزٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 7.1% ریٹ آف انٹرس ملے گا اور انٹرس کلکلیڈ ہوگا جی کوارٹرلی کوارٹرلی ہر تین مہینے کے بعد آپ کا جو انٹرس ہے وہ ملے گا اور پرنسپل اماؤنٹ میں جڑتا جائے گا اسی طرح سے پانچ سال کی فکس ڈیپاؤزٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے 7.5% انٹرس ملے گا جی کوارٹرلی اگر ہم بات کریں پانچ سالوں کی آر ڈی یعنی کے ریکرنگ ڈیپاؤزٹ ایک ایسی سکیم جس میں آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کروا کر ایک اچھی خاصی فائنل اماؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں بلکل سیف طریقے سے ریٹ آف انٹرس ہے جی 6.7% انٹرس کلکلیڈ ہوگا کوارٹرلی اسی طرح سے موسٹ پوپلر اپ ڈی جو کہ ہے جی سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم جس میں ہمیں ریٹ آف انٹرس مل رہا ہے جی 8.2% تو مہی مہینے میں ریٹ آف انٹرس اپلیکیبل ہوگا 8.2% انٹرس کلکلیڈ ہوگا جی کوارٹرلی اور جو کوارٹرلی انٹرس کلکلیڈ ہوگا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیڈ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ہو جائے گا اسی طرح سے ایک اور پوپلر سکیم ہے جی منتلی انکم پلان جس میں ریٹ آف انٹرس 7.4% مل رہا ہے جی اور جو منتلی انٹرس کلکلیڈ ہوگا وہ آپ کو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی مل جائے گا اسی طرح سے نیشنل سیونگ سرٹیفیکیٹ سکیم جس میں ہمیں ریٹ آف انٹرس ملتا ہے جی 7.7% لیکن انٹرس کلکلیڈ ہوتا ہے جی اینویلی باقی دوستو پبلک پرویڈنٹ فنڈ ایک ایسی گورنمنٹ کی سکیم جس میں لگاتار ہی لوگ امید کر رہے تھے کہ ریٹ آف انٹرس میں اب تو شاید بڑوتری ہو جائے کیونکہ کرونا کال کے بعد ابھی تک اس میں بڑوتری نہیں کی گئی سو 7.1% ریٹ آف انٹرس آپ کو جو ہے اپلیکیبل ہوگا اور انٹرس ملے گا اینویلی باقی دوستو کسان بکاس پتر جس میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے ریٹ آف انٹرس ہے جی 7.5% ایک سو پندرہ مہینوں میں آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور انٹرس کلکلیٹ ہوگا اس میں بھی اینویلی باقی دوستو مہلا سمان سیونگ سیونگ سیٹیفیکیٹ ریٹ آف انٹرس آپ کو ملے گا جی 7.5% انٹرس کلکلیٹ ہوگا کوارٹرلی لاسٹ میں ہم بات کر رہے جی سکنیا سمیدھی یوجنا اکاؤنٹ جو کہ کافی جیدہ پوپلر سکیم ہے اگر آپ آپ اپنی گرلز چائلڈ کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریٹ آف انٹرس سیجی 8.2% انٹرس کلکلیٹ ہوگا اینویلی تو یہ ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہوں گے مہی مہینے کے دوران پوسٹ آفیس میں باقی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں میں اس میں سے کسی بھی پلان کے اوپر آپ کو ایک ڈیڈیکیٹی ویڈیو بنا کر دکھاؤں تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے بتا سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی کرنے کی کوشش جرور کروں گا اور اس کے اوپر ڈیڈیکیٹی ویڈیو جرور بنا دوں گا باقی دوستو امیر کرتا ہوں کہ ہمارے دوارہ دیگئی جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کے مند میں پھر بھی کوئی کوششن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو فیڈس اس ویڈیو میں اتنا ہے